ہارون آباد کے علاقے ہاؤسنگ کالونی کی سڑکیں گزشتا 20 سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار اہل آنے علاقہ میں سانس اور گلے کے امرانس میں اضافہ ہونے لگا بزید جانتے ہیں ہارون آباد سے عرشد علی قوری کی اس ریپورٹ میں ہارون آباد کے علاقہ ہاؤسنگ کالونی میں 30 سال پہلے سرکاری نلامی میں بنائی گئی کم آمدن ہاؤسنگ سکیم کی سڑکیں گزشتا 20 سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں سڑکوں پر مٹی دھولیں بسیرہ کیا ہوا ہے انتظامی اور سیاسی نمائندوں کی ادم دلچسپی اور لا پروائی کے باعث علاقہ مقیم مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں علاقہ میں مقیم بچوں سمیت بزرگوں کا بھی سانس اور گلے کے امراض میں مبتلا ہونا ممول بن چکا ہے سڑکوں کے ٹوٹنے کے باعث آئے روز حدثات ہونا اور طالب علموں کا زخمی ہونا بھی ممول کا حصہ ہے ہوسنگ کلونی کی سڑکیں آج سے پندرہ برس پہلے ننائی تمیر کرنے کے لئے اکھاڑی گئی تھی لیکن تا حل تمیر نہ ہو سکی ہیں اب ضرورتی سمر کی ہے کہ ان سڑکات کو جلد سے جلد مرمت اور تمیر کر کے یہاں کے مقینوں کی مشکلات حل کی جا سکتی ہیں کیمبرامین مظفر علی صحر کے ساتھ ارشد علی گوری خارون آباد